نوازکار میں ہوں شمز تاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یو پی کے جیل میں ادھر اچانک بھیڑ بڑھ گئی ہے اور جس رفتار سے یہ بھیڑ بڑھ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کہیں جلدی جیلوں کے بعد ہاؤس فل کا بورڈ نہ لگ جائے دراصل اتر پردیش میں بدماشوں کو جان کے ایسے لالے پڑ گئے ہیں کہ انہیں جان بچانے کے لیے فی الحال جیل سے سرکشت کوئی دوسری جگہ سوج ہی نہیں رہی یہی وجہ ہے کہ جو جیل کے اندر ہیں وہ جیل سے باہر آنا نہیں چاہتے اور جو جیل کے باہر ہیں وہ کسی بھی قیمت پر جیل کے اندر جانا چاہتے ہیں ایسا ہے یو پی میں آج کل انکاؤنٹر کا خوف ماتیا اپرادی لٹے رہے یہ سب کے سب مہربانی کر کے ہوں تو اتر پردیش چھوٹ کر کے چلے جائیں اور اگر اتر پردیش میں رہیں گے تو پھر ان کے لئے دو جگہ ہوں گی مجھے لگتا اس جگہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا اجسے یہ رو جل 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 گل ادھر کی سایٹ سے گئے ادھر کی سائٹ سے گئے ادھر کی سائٹ سے گئے اجسے آپ کو چھے کہ ادھر چلے گا اونکی دار سے موسیقی 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 تو میں کیا آپ راجعوں کی آرتی اتاروں موسیقی کرائیم اور کرپسن کے مددے پر جیورو ٹولرینس کی نیتی پر ہم کاری کھریئے موسیقی موسیقی ایک بھی تھیک انکانٹر یوپی میں کوئی نہیں کہہ سکتا اٹھانے کے لئے کوئی کچھ بھی اٹھاتے موسیقی 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 حتیٰ کے ایک معاملے میں منشت کافی وقت سے فرار تھا مگر یوگی کی ہری جھنٹی کے بعد جس طرح صوبے میں انکانٹر کی چھڑی لگ گئی اس کے بعد یہ جناب خود ہی دوڑے دوڑے زلے کے جھن جانہ تھانے میں ہاتھ جوڑ کر پہنچ گئے اس التضاء کے ساتھ کہ گرفتار کر لو صاحب بس گولی مت مارنا جی میں جلے کے مٹر میں تھا جی تو آج کس لی آئے یہاں آج ہوں پیس ہونے آیا ہوں جی اچھا پوری بات بتاؤ ایسی ہی ایک کہانی بلرامپور کی بھی سن لیجئے رادیشور مشہ نام کا یہ آروپی جیل سے زمانت پر باہر تو آ گیا مگر اسے جیل سے زیادہ گھر میں دھر لگ رہا ہے کہ کہیں پولیس انکانٹر نہ کر دے لہٰذا جیل سے نکلے تو بھائی صاحب گھر میں خید ہو گئے نکلنا بلکل دوبھر کر دیا ہیں قتل ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ سرگار کے اشارے پر لائسنسی گولی کا غلط استعمال ہو رہا ہے بلرامپور سے سجید کمار شاملی سے شرط غازی آباد سے مہنگوڑ اور نویڈا سے بھپیندر جودری کے ساتھ بونیت شرمہ آج تک یوپے میں انکانٹر کی اس جھڑی کو لے کر بے شک تمام سوال پوچھے جا رہے ہیں پر مکھے منتری یوگی کا صاف کہنا ہے کہ وہ آپ رادیوں کی آرتی تو اتارنے سے رہے یوگی کا کہنا ہے کہ جو دوسروں کو جینے کا عادی کار چھین لیتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے تو کیا کسی بھی راج جبے قانون ویوسطہ بنا رکھنے کے لیے انکانٹر ہی ایک ماتر راستہ ہے اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر قانون انصاف اور عدالت کی کوئی ضرورت کیا رہ جاتی ہے میرٹ، مظفر نگر، غازیباد، ہاتھرس، سنبھل، پارابنکی ہر زلے میں اتر پردیش کی پولیس ہاتھ دھو کر بدماشوں کے پیچھے پڑی ہے حالت یہ ہے کہ بدماش یا تو مارے جا رہے ہیں یا پردیش چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں باقی جو بچے ہیں وہ خود تھانوں میں پہنچ کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں جیل سے ڈر نہیں لگتا صاحب، انکانٹر سے لگتا ہے دو اپرادھی جیل سے چھوٹنے کے بعد ہاتھوں میں بینر لے کر شاملی زلے کے قیرانہ تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں اور پولیس کو پرارتھنا پتر دے کر گوہار لگا رہے ہیں کہ ماف کر دیجئے حضور گلتی ہو گئی آگے سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں گولی مت ماریے گا مجھے موڈے گا لوگ ہے purple اور اپرادھ کو درے ہیں ہمیں شکل کیسے میں ہم نے اپنے مجھدور کیا میں آپ راپنا چاہتا ہوں اور بہمیس میں توبہ کرتا ہوں کہ اچھا کام کروں گا اور مجھدوری کر کے اپنے پریوار کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہون سے گاؤں گاؤں محمد پر رائی پہلے کیا کرتے تھے پہلے آپ راتھ کرتے تھے آپ راتھ چھوٹ رہے ہیں چھوٹ رہے ہیں سرکار سے انکاؤنٹر کی کھلی چھوٹ کا آرڈر لے کر پولیس اپرادیوں کو چن چن کر یا تو جیل پہنچا رہی ہے یا سیدھے دھیر کر رہی ہے سرکاری آنکھڑوں کے مطابق پچھلے دس مہینوں میں اتر پردیش کے 142 وانٹیڈ اپرادیوں نے سرینڈر کیا ہے ان میں ایسے اپرادی بھی شامل ہیں جن کے سر پر پولیس نے انعام رکھا ہوا تھا 26 اپرادی زمانت ملنے کے باوجود جیل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اب تک 71 اپرادی اپنے بیل بانڈز کینسل کروا کر واپس جیل چلے گئے ہیں سڑک پر کوہرام مچانے والے اب تھانوں میں نت مستق ہیں یوپی کے پولیس تھانوں کی اب یہی کہانی ہے مزفر نگر کے چرثاول کوتوالی میں سہمے سے کھڑے یہ تینوں ہسٹری شیٹر ہیں اپراد کرتے تو کبھی ہاتھ نہیں کامپے مگر اب انکاؤنٹر کے ڈر سے روح کامپ رہی ہے جو اپرادی جیل کے اندر ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آنا چاہ رہے ہیں کئی تمام اپرادی ہیں جنہوں نے اپنی زمانتے ہونے کے باوجود وہ باہر نہیں آنے آ رہے ہیں اور جو جیل کے باہر ہیں وہ لگتر اندر جانے کا پریاس کر رہے ہیں صبح کا سورہ جگتہ نہیں کہ اتر پردیش میں انکاؤنٹر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان انکاؤنٹرز میں کئی بدماشوں کو اپنی جان گوانی پڑی تو سیکڑوں بدماشوں کو گولی کھا کر سلاکھوں کے پیچھے بھیجا گیا عالم یہ ہے کہ بدماشوں میں خاکی کا اتنا خوف ہے کہ خود تھانے میں جا کر سرنڈر کر رہے ہیں بلرامپور سے سجیت کمار شاملی سے شرد غازی آباد سے مینک گوڑ اور نوڑا سے بھوپندر کے ساتھ انیت شرما آج تک گنتی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے انکاؤنٹر کی بھی اور انکاؤنٹر میں مرنے والوں کی بھی انکاؤنٹر کی سب سے تازہ خبر نوڑا سے آ رہی ہے جہاں یوپی پولیس نے ایک اور انعامی بدماش کو مڑھےڑ میں مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ ہمیشہ کی طرح اس انکاؤنٹر میں بھی تمام گھیرہ بندی کے باوجود مارے گئے بدماش کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہا ویسے کمال کا اتفاق ہے یہ کہ ہر انکاؤنٹر میں بدماش تو مارا جاتا ہے پر اس کا ایک ساتھی پولیس کو چکمہ دے کر بھاگتا ضرور ہے یوپی میں انکاؤنٹر میں مارے گئے بدماشوں کی تعداد اس سے پہلے چالیس تھی مگر نویڈا میں ہوئے اس مٹھےڑ میں ہسٹری شیٹر سنجے کی موت نے اس آنکڑے کو اکتالیس تک پہنچا دیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ میٹر لگاتار پڑھتا جا رہا ہے پولیس کسی بھی بدماش کو چھوڑنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہی ہے سومبار کی رات کو گریٹر نویڈا میں پولیس نے پچیس ہزار روپے کے انعامی بدماش سنجے کو مار گرائے جس پر پولیس کے آنکڑوں کے مطابق یوپی کے علاوہ اتراکھنڈ اور پنجاب میں کل تین درجن سے زیادہ ماملے درج ہیں اتنا ہی نہیں سنجے مقیم کالا گیرو کا شارپ شوٹر بھی تھا مگر پولیس کی رڈار پر تب آیا جب اس نے حالی میں بی جے پی کے ایک نیتا سے فون پر پچاس لاکھ روپے کی رنگداری کی مانگ کر ڈالی پولیس نے کال ڈیٹیل کے آدار پر سرویلانس کا جال بچھایا اور سنجے کی لوکیشن ٹریس کی گئے پھر شروع ہوئی مٹھے حالکہ پولیس کے مطابق وہ سنجے کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی مگر بکول پولیس اس نے فائرنگ کر دی لہٰذا پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کھول دی اور سنجے کو مار گرائیا نویڈا سیب بھوپندر چودری کے ساتھ گازی آباد سے مینک گوڑ آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے